کروشے ہرٹ لائن پیٹرن یہ خوبصور کلرفل پیٹرن ہے اسے ہم نے تھری کلرز میں بنایا ہے آپ اسے دو کلرز میں بھی بنا سکتے ہیں اور زیادہ کلرز میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے یہ پیٹرن آپ کے جی بنایا ہے اسے آپ بیبی بلینکٹ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیبل کلوکس بچوں کی فراغس کیپس وغیرہ میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ آل پرپرز پیٹرن ہے بنانے میں بہت آسان ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اسے بنانے کے لئے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اب ہم آپ کو اس کی میکنگ دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چین بنانی ہے آپ جتنا بیبی بلینکٹ بنانا چاہتے ہیں یا کیپس بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے اپنی چینز بنا لینی ہے یہ بیس چین ہے اور یہ سمپل چین آپ نے بنا لینی ہے بیس کلر ہم نے گرین یوز کیا ہے اس لئے ہم نے گرین کلر کی چین بنائی ہے یہ ہم نے ٹوینٹی ٹو چینز بنائے ہیں اس کے بعد ہم نے سیکنڈ چین میں سنگل کروشے بنا لینا ہے یعنی اب ہم نے ٹوٹل ٹوینٹی ون سنگل کروشے بنا لینا ہے ہر چین میں اور ہر سٹیچ میں آپ نے ایک سنگل کروشے بنا لینا ہے یہ ہماری فرسٹ رو ہے اور یہ سمپل اسی پیٹرن پر بنے گی تمام رو آپ نے اسی پیٹرن پر بنا لینی ہے سمپل سنگل کروشے بناتے ہوئے آپ نے یہ رو کمپلیٹ کر لینی ہے ہم نے یہ رو کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ رو سٹارٹ کریں گے ہم نے ٹو چینز بنائی اور اب ہم سیکنڈ رو کے لیے ٹرن لے رہے ہیں فرسٹ سٹیچ کو چھوڑ کر سیکنڈ سٹیچ میں آپ نے سنگل کروشے بنا لینا ہے ہم نے ٹو چینز بنائی ہے وہ ہمارا ایک فرسٹ سنگل کروشے کاؤنٹ ہوگا اب اس کے بعد سیکنڈ رو بھی اسی پیٹرن پر بنے گی ٹو روز آپ نے فرسٹ ٹو روز آپ نے سمپل سنگل کروشے کی بنا لینا ہے یہ سمپل ہر سٹیچ میں آپ نے ایک ایک سنگل کروشے بنا لینا ہے ہم نے ٹوٹل ٹوئنٹی ون سٹیچز دیئے تھے تو اب ہم نے ہمارے پاس ٹوٹل ٹوئنٹی ون سنگل کروشے بنائیں گے اور اسی ترتیب پر آپ نے اپنے پوری رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ ہم نے رو کمپلیٹ کر لیئے ہیں اور انڈ کے سٹیچز اب ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں ایڈ پر آکے آپ نے اپنے سنگل کروشی کے سٹیجز کمپلیٹ کر لینے ہیں یہ ہم نے رو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے تری چینز بنا لینے ہیں اور اب ہم اپنی تھرڈ رو پر ٹرن لیں گے لیکن یہ ہمارے ڈیزائن کی رو ہے اور یہ ہماری فرسٹ ڈیزائن کی رو ہے اب ہم سنگل ایڈ ڈبل کروشے بنائیں گے پہلے ہم نے تری چینز بنائی تھی تری چینز ہمارا ایک ڈبل کروشے کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک ڈبل کروشے اور بنا لیا اب ہم نے تری کاؤنٹ کیا اور تری سٹیجز کو سکپ کرنے کے بعد فورت میں ہم نے ایک ڈبل کروشے بنا لیا ہے ون ڈبل کروشے اسی سٹیج میں ہم نے فائیو ڈبل کروشے بنا لینے ہیں یہ ہمارے ڈیزائن کی فرسٹ رو ہے اور یہ اسی پیٹرن پر بنے گی تری سکپ کرنے کے بعد فورت میں ہم نے فائیو ڈبل کروشے بنانے ہوں گے یہ ہمارے فورت ڈبل کروشے اور یہ فیسٹ ڈبل کروشے تو ہم نے فائیو ڈبل کروشے بنا لیے ہیں اب ہم ون ٹو تری سکپ کریں گے اور فورت میں ہم ڈبل کروشے بنا لیں گے ون ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروشے ٹری ڈبل کروشے فورت ڈبل کروشے اور یہ فائیو ڈبل کروشے اسی طرح سے آپ نے فائیو ڈبل کروشے بناتے جانا ہے تری سکپ کریں گے ون ڈو تھری ون ڈو تھری اور فورت میں ہم فائیو ڈبل کروشے بنائیں گے اس طرح آپ نے تمام رو کمجیٹ کر لینے ہیں سائٹس پہ ہم نے دو دو ڈبل کروشے رکھنے ہیں اب ہم نے سائٹ پہ ون ڈو سکپ کیے اور تھرڈ میں ہم نے ڈبل کروشے بنا لیا اور ایک ڈبل کروشے ہم نے اور بنا لیا اس طرح سائٹس پہ ہم نے ٹوٹل دو دو ڈبل کروشے بنائے ہیں اب ہم نے وہ سائٹ چھوڑ دی ہے اس کے بعد جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسی پوائنٹ سے ہم اپنا پنک کلر اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ ہم اس میں تار کو بند کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو تھرڈ ہے وہ کھولینا اور وہ سکیور ہو جائے اس کے بعد ہم نے تھری چینز بنا لیا ہے اور ہم نے ایک ڈبل کروشے اور بنا لیا ہے یعنی سائٹ کے ٹو ڈبل کروشے کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے یہ ہمارے دو ڈبل کروشے ہو گئے فرس تھی چینز ہمارے ایک ڈبل کروشے کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک اور بنائی اب ہم چینز کاؤنٹ کریں گے سٹیچز وان ٹو تری فور اور فیفت فیفت میں آکے ہم نے ایک ڈبل کروشے بنا لینا ہے وان ڈبل کروشے ٹو ٹری اور فور ٹو ٹو ہم نے فور ڈبل کروشے یہاں پر بنا لیے اس کے بعد ہم تار کو لپیٹ لیں گے کروشے سے اور یہ جو ہم نے فور ڈبل کروشے نیچے بیس میں بنائے تھے اس میں وان ڈو ٹری اور فور فور کے بعد ففت جو گئے پھر فورت اور ففت کے درمیان یہاں پر ہم نے ایک ہاف ڈبل کروشے بنا لیا سیکنڈ ہاف ڈبل کروشے اور تھرڈ ہاف ڈبل کروشے ہم بنائیں گے اس کو ہم لپ کی شکل میں کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے لپ اپنا کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے چینج نہیں بنائی اب ہم پھر وان ڈو ڈو ڈبل کروشے فیفت میں ہم نے ہم نے اسی طرح فور ڈبل کروشے بنانا ہے وان ڈبل کروشے وان ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروشے یہ ٹوٹل ہم نے یہاں پر اسی پیٹن پر فور ڈبل کروشے بنا لینا ہے وان ڈرو ڈری ڈ فور یہ ہم نے فور ڈبل کروشے بنا لیا اب ہم طرح کو کروشے سے لپیٹ لیں گے اور فور ڈبل کروشے کے بعد بیس میں یہاں پر آکے ہم نے وان ڈو ڈری ڈی فور فور کونٹ کرنے کے بعد فورت اور فیفت کے بیچ میں ایک ہاف ڈبل کروشے بنا لیا وان ہاف ڈبل کروشے ٹو ہاف ڈبل کروشے اور یہ تری ہاف ڈبل کروشے اس کا ہم نے ایک لوب بنا لیا یہ دو سٹیپس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے پہلے اور اب سٹیپس میں آپ نے اسی طرح سے فور ڈبل کروشے بنانے ہیں اور اس کے بعد تری ہاف ڈبل کروشے کا لوب بنانا ہے یہ ہمارا پیٹرن ہے اور آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے یہ ڈیزائن کی ہماری سیکنڈ رو ہے اس طرح سے آپ نے اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرتے جانا ہے اور اپنے تمام روکوں کمپلیٹ کر لینا ہے جب ہم لاسٹ پہ آکے اپنے لاسٹ پیٹرن منا رہے ہیں 1 2 3 & 4 4 ڈبل کروشے اس کے ساتھ دوپ آف 3 ڈبل کروشے 1 2 & 3 ہم نے اس کو کپلیٹ کیا ایوینٹ پہ آکے یہاں پہ ہم نے اس سائٹس کو کپلیٹ کرنا ہے 1 2 & 3 ہم نے گرین کلر کو اوپر اٹھانا ہے اس کے بعد نیکس ٹرو ہمارے گرین کلر کی بنیں گی اس لئے ہم نے 3 چینز بنائیں اور پنک کلر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ہم نے پنک تیٹ بھی سیکیور کر دیا اس کے بعد اگن ہم داگے کو کھینچ لیں گے اس کو سیکیور کر لیں گے اور 3 چینز بنا لیں گے 3 چینز ہمارا ایک ڈبل کروشے کاؤنٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ نیکس ٹیچ میں ہم نے ایک اور ڈبل کروشے بنا لیا اگن اسی طرح 1 2 3 & 4 1 سٹیچ میں ہم نے 4 سٹیچ کے بعد یعنی 5 سٹیچ میں ہم نے 4 ڈبل کروشے بنا دینے ہیں 1 2 پیٹرن وہی سہم رہے گا آپ نے 4 ڈبل کروشے بنانے ہیں 5 سٹیچ میں 1 2 3 & 4 اس کے بعد ہم نے 1 ڈبل کروشے بنانا ہے 4 کے بعد 4 اور 5 کی بیچ کے جو سپیس ہے اس میں ہم نے 3 ڈبل کروشے بنانے رہے ہیں اسی پیٹرن پر 1 2 & 3 کئی لوپ ہم کمپلیٹ کر دیں گے ہم نے 2 اور اس کے بعد 1 اگین 5 سٹیچ میں ہم نے اسی طرح 4 ڈبل کروشے بنانے ہیں 1 ڈبل کروشے 2 3 & 4 4 اس کے بعد 3 ڈبل کروشے ڈیچے سے ہم اٹھائیں گے 1 2 اور 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت رکھتا ہے دیکھیں ہم نے ٹو کلر سے آپ کے لئے پیٹرن تیار گیا ہے پینک اور یلو اینڈ گرین ہمارے خوبصورت پیٹرن آپ کے سامنے دسپلی ہو رہا ہے فرس ٹو روز سنگل کروشی اس کے بعد فائر فائر ڈبل کروشی کی رو ہے اور اس کے بعد جو پیٹرن کی رو ہے وہ ہم نے بنائی ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سمپل پیٹرن سمپل ڈیزائن ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت اور کلر فل لگتا ہے کلر فل ہرٹ لائن پیٹرن ہے بلکل خوبصورت چھوٹے چھوٹے پھولوں کی شکل میں آپ کو پیٹرن اظر آتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ